ہیلو گائز آج ہم دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ملتان ائرپورٹ کا سفر کرنے والے ہیں تو گائز آج کے سفر میں جو ہماری فلائٹ ہے وہ ہے فلائے دبائی کی اس سے پہلے آپ لوگوں کو میں ائر اربیا کا امان کا ٹور دکھا چکا ہوں مسکت کا ٹور دکھا چکا ہوں اور امان کے ایک اور شہر سوہار کٹوورٹ دکھا چکا ہوں اس سے پہلے سیال کوٹ سے شارجہ تک پی آئی اے کی فلائٹ کی ویڈیو بھی میں بنا چکا ہوں جو آپ لوگوں نے دیکھی آپ لوگوں کو بہت پسند بھی آئی ہے تو اس کا فلائے دبائی کا آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سی فلائٹ بیسٹ ہے اور چیپسٹ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم فلائے دبائی کا سفر کرنے والے ہیں تو آپ میرے ساتھ رہیے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی ہم دبائی کے ٹرمینل ٹو میں داخل ہو چکے ہیں یہ سارا اس کا سامنے پرنی ایریا نظر آ رہا ہوگا تو یہ ہے دبائی ٹرمینل ٹو کا کش نظارہ ابھی ہم اس گیٹ سے اندر جائیں گے اور اندر کے منظر کو دیکھتے ہیں جی تو گائز بورڈنگ سے فارغ ہو چکے ہیں گیٹ نمبر سکس آلاوٹ ہوئے ہیں ہماری فلائٹ کو گیٹ نمبر سکس کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ہے دبائی ائرپورٹ ٹرمینل ٹو اچھے طریقے سے یہاں پہ چیکنگ کی گئی ہے ہر چیز نکال کے لئے لوگ چیک کرتے ہیں بیلٹ تک اتار لیتے ہیں تو چیکنگ کے بعد فائنلی گیٹ نمبر سکس پہ میں پہنچ آیا ہوں یہاں سے میری فلائٹ نکلنے والی ہے یہاں پہ دبائی ائرپورٹ اے راش لیکھ سکتے ہیں آپ ترمینل ٹو کا یہ سارے لوگ بیٹھ ہیں اپنے اپنے ملکوں میں جانے کے لئے یہاں پہ بہرین کی وورڈنگ چار رہی ہے ملتان کے ابھی شروع نہیں ہوئی جب ملتان کی شروع ہوگی تو جہاز میں سوار ہو جائیں گے تب تک یہاں گھومتے پھرتے ہیں انجوائی کرتے ہیں یہاں کا محول یہ دبائی ڈیوٹی پری بھئی یہ کون سی کار ہے کومیٹ کر کے ذرا بتائیں مجھے نہیں پتا چاہتا ہے یہ کون سی کار ہے مجھے نہیں پتا چاہتا چاہی ہے میں نے یہاں پھرتے ہیں میں نے یہ گھومتا ہے میں نے کون پھرتں بھائی ہے میں نے کھنیا اور کررہ منبور قاتل میں نے کھنیا آپ نے کھنیا میں نے کھنیا اس پر ب مگو وہ اس طرف بزلز سامنے اور یہ لوکل ہے یہ ہم لوکل ہے بھائی کافی بہت مہنگی ہے یہاں سے بہت مہنگی چیزیں ہیں یہاں پر اور رنگز باہر کی ریٹ سے کافی زیادہ ہائی ہیں کنڈم بھی یہاں پر رکھتے ہیں یہاں سے کنٹی کیا زورت ہے یہاں سے بھائی ادھر تو وڈکا ہے دارو شارو یہ ہمیں نہیں چاہیے بھائی یہاں پہ چیزیں بہت مہنگی ہیں یہاں سے نہ لینا میں نے ابھی پانسو ایمل کی پیپسی کا ریٹ چیک کیا ہے چودہ درم کی دے رہتے ہیں پاکستان کے ہزار پہ تو اب جاتے جاتے میں کیوں ہزار دیکھ جاؤں ان کو بہلے وقت ہمیں یہ خجوریں دے دیں یہ کوڑی سستی مل گئی بھی باہر سے ابھی نہیں سے گزارا کروں روڈنگ شروع ہو چکی ہے ابھی میں لگنے لگا ہوں اس نائل میں یہ ہے میری لائن مولدان کے لیے ایف سکس گیٹ نمبر بس میں سوار ہو گئے ہیں اور سامنے یہ کھڑے ہیں ہمیں چند آس جنتے آج ہوں مولدان تک صور کرنے والے ہیں ہم خلائے دبائی کے باہر سے بہت سکت بہت سکتا حال لگ رہے ہیں پتہ نہیں اندر سے کیسے ہیں الحمدللہ میرے بیک کا ویٹ پورا تھا مجھے کوئی کسی قسم کی پروفلم نہیں آئی لیکن کافی لوگ اپنے دوسرے بڑے لیگج بیک بھی اپنے دوسرے بڑے لیگج بھی سستی ڈکٹ میں زیادہ لیگج لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پہ ان کچھ پر جروانا ہو جاتا ہے پر کجی چالیس درم ان کو پیپ کرنا پڑتا ہے اگر کسی کا پانچ کجی بھی زیادہ ہے تو سیدھا سیدھا دوسر درم دوسر درم اچھی خاصی رقم ہے پاکستانی اگر دس کجی زیادہ ہے جیترے کجی زیادہ جیترے کجی زیادہ ہو چالیس درم اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے تو اس لئے گوشش کریں کہ اپنے لیگج کو اس کی پوری میئرمنٹ کر لیں اس کو چیک کر لیں اس کا وزن چیک کر لیں اگر آپ نے زیادہ سمال لے کے جانا ہے تو آپ کچھ ایکسٹرا پیسے دیکھیں ایکسٹرا لیگج سپیس حاصل کر لیں ہم اپنی فلائٹ کے پاس آ چکے ہیں میرے پیچھے فلائٹ دبائی کا جاز بالکل ریڈی کھڑا ہے یہ ہے اس کے بزنس لس ایک سیٹ پہ ایک ہی بندہ بیٹھتا ہے یہاں تو دو بیٹھتے ہیں اور یہ ایک آنمی کلاس یہ سیٹیں ہیں بڑی زبردہ سیٹیں ہیں اس کے جو یہ بھی سیٹیں ہیں ایر اور ایویا سیٹس ہی ہیں تو میری ہے تھارٹی ون سیٹ کمفرٹیب سیٹیں ہیں میرے ساتھ پسنجر بیٹھے ہیں کہاں سے ہیں آپ؟ ڈی جی خان ڈی جی خان سے ہیں ملتان جا رہے ہیں کیسی سیٹیں ہیں اس جاز کی بہت اچھی سرویس ہے دو ڈائی گھنٹے سے جلدی پہنچائے گا دو ڈائی گھنٹے سے جلدی پہنچائے گا اچھی سرویس ہے کچھ کھانے مینے کو دیتے ہیں میرا پیرا سفر ہے اس میں یہ پتہ نہیں ہے کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتے اچھا آپ کا نام کیا ہے نام میرا محمد شاکیل ہے محمد شاکیل نے ہمارے ساتھ ہے یہ پہلے بھی ٹرائیول کر چکے ہیں میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے یقین جانے اس کی سیٹیں دیکھ کے میں اتنا خوش ہوا ہوں اتنی تو ایر آریبیا کی بھی پیاری نہیں تھی نہ پی آئی اے کی تھی بڑی کانفرڈیبل سیٹیں ہیں زبردست قسم کی سیٹیں ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ LCD بھی دی گئی ہے آپ میری پچھلی ویڈیو میں جا کے دیکھیں ایر آریبیا کا جو میں ٹریول کر رہا تھا یا پی آئی اے کا کر رہا تھا تو ان دونوں فلائٹس میں LCD کا آپشن نہیں تھا یہ دیکھیں یہاں پہ انسٹرکشن دی جا رہی ہیں جبکہ بروسری ملائٹس میں اور آریبیا اور پی آئی اے میں مینویل میں وہاں پہ کھڑے ہو کے لیے ہیں لیکن یہ یہاں پہ اینیمیٹر طریقے سے بڑی زبردست قسم کی انسٹرکشن ہوگا ہے ہر کو ایزی لی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے ٹھیک آف ٹائم ٹھیک آف ٹائم ٹھیک آف 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 ٹھیک آ ہمارے پیچھے ایمرٹس کی ایک فلائٹ ہے اس کے پیچھے بہت فلائٹ ہے کتار ایک بنی ہوئی ہے فلائٹس کی یوں سمیلے ہر تیس سیکنڈ بعد یہاں سے ایک فلائٹ فلائے کر رہی ہے اب ہماری فلائے کرنے لگی اور ایمرٹس والی وہ آگئی ٹھیک ایک منٹ بعد وہ فلائے کر جائے گی دلوں کو تھام لیں اب ہمارا ڈپارچر ہو رہا ہے سامنے والی فلائٹ کی لائٹس کو بند کر دیا گیا ہے وہ در سے ایک اور فلائٹ آ رہی ہے وہ بھی ایمرٹس کی ہے جی ہمیں فلائے سگنل مل چکا ہے وہاں پہ ایک فلائٹ نے بیبی لینڈ کیا ہے فلائے ریبیر کی فلائٹ دنیا کے خوبصورت دین شہر دنیا کے خوبصورت دین شہر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں پہ یہ بتا رہا ہے سپیڈ کی تونے ہے ہماری بچ ہوتا دیسٹینیشن بتا رہا ہے لوکیشن بتا رہا ہے اور ٹائمینگ ادھر بھائی ائرپورٹ سے تو یہ پیپسی کافی مہنگی تھی یہاں سے سستی ملی ہے اور یہ سات میسیس آرچٹس یہ تھوڑ سے مہنگیں ملی ہیں لیکن دبائی میں سات درم کی ملتے ہیں تو اتنا کوئی خاص برک نہیں ہے یہاں دس درم کی ملے ہیں اور یہ آئیس بھی ساتھ انہوں نے دی ہے فری اور سات میگ لے بھی دی ہے کیونکہ ہمارے ٹیکٹ میں میر شابت نہیں تھا اس لیے مجھے سینڈوینس نہیں دیا رہی ہے اپریٹ دے دوں یہ جو ٹی ہے ٹی اینڈ کوفی یہ فری تھی تو یہ ہمیں فری ملی ہے اور ہمارے جہاز کی جو سپیڈ ہے وہ آٹھ سو پچپن کلومیٹر فی گنٹا پانچ چکی ہے یہ دیکھیں جی چھوٹا سائز کا واش رو میں یہ رنے بھی آتا کبھی بڑا تھا بہت مشکل کھڑا پاکستان کے وقت کے مطابق ایک بج کے چھپیس منٹ اور دبائی کے وقت کے مطابق بارہ بج کے پچیس منٹ ہو چکے ہیں ہم ملتان پہنچ گے ہیں اقریباً بیس منٹ بعد ہم ملتان ائرپورٹ پہ ہوں گے تو آپ سے ملتان ائرپورٹ پہ ملتے ہیں ملتان ائرپورٹ پہ ہم لوگ لینڈ کر رہے ہیں بہت زمنیرہ بلکل تکاوٹ پہ سوست رہی ہوئی بہت کنفرڈیبل سیٹی ملتان سنسٹر آفنا وہ ابھی آپ سے ملتے ہیں ملتان ائرپورٹ پہ دیکھتے ہیں ملتان والے ہمارے ساتھ ملتان ائرپورٹ پہ ہمارے ساتھ رہے گا جی الحمدللہ ملتان ائرپورٹ پہ لینڈ کر چکے ہیں اب متے اکر پرکس پر آ رہی ہے جی الحمدللہ ائرپورٹ پہ اتر چکے ہیں ابھی ایمگریشن کا سسٹم ہے ایمگریشن کا سسٹم بھائی بتائیں جی بھائی ابھی آپ جا کے بھدے اللہ ایف آئیے والوں ملتان ائرپورٹ پہنچا ہے وہاں پہ کسا تھا دل کیسا ہوگا آپ کو پہلے جائے گا کیسا ہو سسٹم ہے اب لگ پتا جائے گا تو یہ ایکسپینئنس آپ کو لے کے پتھاتے ہیں ابھی تو ہمیں نہیں پتا الحمدللہ مولتان ائرپورٹ پہنچا ہے کتنی خاص چیکنگ نہیں ہوئی بس پاسپورٹ پہ سٹمپ لگائی ہے اور جانے دیا ہے کوئی بھی یہاں کسی دشواری کا یا کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا یہ تھا ہمارا دبائی سے مولتان تک کجرنی یہاں پہ بھی موسم کی بات کی جائے تو موسم اتنا اچھا نہیں ہے جیسا دبائی میں تھا ویسا بھی ادھر ہے تو یہ ہے کچھ مولتانیں اس طرح کا یہ مولتان انٹرنیشنل ائرپورٹ اور ہم جانتے ہیں ٹیکسی کی طرف ٹینکیو اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو پسند آئے لائک، سبسکرائب، کمنٹ ضرور کیجئے اللہ حافظ